ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں تاخیر کرنے والے کا کیا حکم ہے یعنی نماز میں کوئی تاخیر کرتا ہے تو دیکھیں یہ بات تو سب جانتے ہوں گے کہ نماز میں اگر کوئی کسی عذر کی بینہ پر تاخیر کرتا ہے یعنی کبھی کبھار لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے یا سستی اور کہلی میں لیٹ کرتا ہے تو یہ تو گناہ ہے مطلب یہ جائز نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث میں تو اس کے لیے بہت سخت قسم کے الفاظ ہیں جیسے سور ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت چار پانچ میں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَيْتِهِمْ سَاخُونَ کی وَيْل ہے نمازیوں کے لیے بہن نمازیوں کے لیے نہیں نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وَيْل ہے وَيْل کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک ایریا ہے بہن لوگوں نے کہا جہنم کا کوئی قوہ ہے بہرحال جہنم کا ایک حصہ ہے اسے ذکر کر کے وَيْل سنائے گئی ہے کہ نمازیوں کے لیے وَيْل ہے جہنم کا ایک ایریا ہے کون سے نمازی؟ الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَيْتِهِمْ سَاخُونَ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں تو یہ جو بلا وجہ نماز میں تاخیر کریں گے تو وہ بھی اس وَيْل کے تحت آ جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کوتاہی سے محفوظ رکھے اور اسی وَيْل کی ذت سے باہر رکھے تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں وَيْل بتائی گئی ہے جس میں وَيْل کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں تو اس میں نماز تاخیر سے پڑھنے والے بے گئر کسی عذر کے وہ بھی آ جائیں گے اس کے علاوہ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث 622 اس میں انس رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اثر کی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہتے ہیں کہ یہ تو منافق کی نماز ہے دیکھیں آپ الفاظ کی سختی دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ ایک آدمی اثر کا وقت ہو جانے کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھا رہنے کے بعد ایسے اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دیکھتا ہے اب یہ سورج گروہ بنے والا تھوڑا سا وقت بچا ہے جلدی سے اٹھا پھٹا پھٹ چار رکعت مار لیا اس نے جس میں حدیث کے الفاظ کے چونچ مار لیا جس طرح سے پرندہ چونچ مارتا ہے اسے چونچ مار کے چار رکعت پڑھ لیا تو انیس بن مالک رضی اللہ فرماتی ہے یہ منافق کی نماز ہے تو دیکھئے قرآن کی آیت میں نماز میں سستی کرنے والوں کے لئے وائل جہنم کے ایک ایریہ کا ذکر ہے اور حدیث میں انیس بن مالک رضی اللہ اس کو منافق کی نماز بتا رہے ہیں اس کے لئے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ نماز میں تاخیر کرنے والے کا کیا حکم ہے تو بلا وجہ نماز میں تاخیر کرنا یہ جائز ہے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کے لئے یہ وعیدیں موجود ہیں حدیثوں میں اس لئے جن حضرات سے بھی یہ قطعہ ہو رہی ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہو سکتا اللہ تعالیٰ ماف کر دے اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے انہیں ان آیات اور ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس لائے کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں